بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سٹڈیز اینڈ جیوگرافی کے آج کے نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آفتاب عالم اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیف کے لیکچر نمبر تھری میں ہم پڑھ رہے ہیں آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ٹو نیشن تھری ٹو نیشن تھری میں ہم نے سرسید احمد خان کے نظریات کو پڑھا now علامہ محمد اقبال کے نظریات about ٹو نیشن تھری ہیں پہلے ہم علامہ اقبال کا تعارف دیکھیں گے علامہ محمد اقبال a great poet, thinker, philosopher, scholar and politician علامہ اقبال نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ مفقر, فلسفی, scholar اور سیاستدان بھی تھے when اقبال was born, it was the time of troubles for Indian Muslims مسلمانوں کے لئے بڑا سخت وقت تھا جب اقبال نے پرورش پائی from 1899 to 1905 اقبال served as lecturer philosophy in oriental college لاہور 1899 سے لے کر 1905 تک اقبال بطور lecturer oriental college لاہور میں اپنی عدمات سر انجام دیتے رہے جو کہ philosophy میں lecturer تھے اس کے علاوہ 1905 میں اقبال went to Germany وہاں سے انہوں نے اپنی پی ایش ڈی complete کی 1926 میں اقبال نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا when he was elected as a member of Punjab imperial legislative council member بنے پنجاب assembly کے علامہ محمد اقبال کے نظریات دو قومی نظریہ پر کیا ہیں بہت بڑے حامی تھے supporter تھے اور آپ کے بیانات سے آپ کے اقبال سے آپ کے صدارتی خطبوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے جیسے کہ in 1911 کے census میں اقبال wrote an essay Islamic culture in which he clearly described survival of the Muslims will only possible when they have qualities such as aurangzeb alamgeer in their role clearly آپ نے اپنے ایسے میں بیان کیا کہ مسلمانوں کی جو بقا ہے برسغیر میں اس میں ہے کہ وہ اپنے کردار میں اپنے عامال میں aurangzeb alamgeer جیسی خصوصیات پیدا کرے whose faith is not secularism but it should be purified muslim thoughts alamgeer کی جو aurangzeb alamgeer کی سوچ تھی وہ secularism نہیں تھی لیکن ایک purified muslimان کی جو سوچ ہوتی ہے ایسی سوچ تھی he defined his view in the next sentence that islam is the name of ideology of religion it contains a wide strategy اس کے بعد in 1930 alamah iqbal presented his mature political opinion on the political fate of indian muslims in his presidential address at alabad at the annual session of muslim league he said alabad میں ہونے والے muslim league کے سالانہ جلسے کے صدارتی خطبے میں علامہ محمد اقبال نے فرمایا i am fully convinced that the muslims of india will ultimately have to establish a separate homeland as they could not live with the hindus in the united states آپ نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے میری یہ حسرت ہے یا میرا یہ خواب ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ اپنا ایک الگ وطن حاصل کریں جہاں پر وہ اپنی اسلامی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہو سکیں کیونکہ وہ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے انڈیا is a continent of human beings belonging to different races speaking different languages and professing different religions انڈیا ایسے انسانوں کی آماج گاہ ہیں جہاں پر بہنسی ذات کے اور نسل کے لوگ رہتے ہیں مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam وہ کہتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے یا یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ برے صغیر اور اسلام کے حق میں بہتر ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کو ایک الگ وطن دیا جائے الگ خطہ ان کے لیے مختص ہونا چاہیے I would like to see the Punjab North West Frontier Provinces Sindh and Balochistan amalgamated into a single state self-government within the British Empire or without the British Empire آپ کے خواہش تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پنجاب North West Frontier Provinces سبح سرہ دیا موجودہ خیبر پختونخواہ کو Sindh and Balochistan کو ایک الگ self-governing states کے طور پر چاہے وہ British Empire کے ماتحت رہے ہیں یا اس سے الگ رہے ہیں The formation of a consolidated North West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims at least of North West India ان کی بڑی شدید خواہش تھی اور وہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن، الگ خطہ، الگ سرزمین چاہتے تھے جہاں پر وہ اپنی تعلیمات اور قرآن و حدیث کے مطابق The framework at the proposed Muslim state جیسا کہ اللہم اکبال چاہتے تھے اس کی مطابق انہوں نے ایک framework دیا He stated There is need to amend the whole ummah so that we can fulfill our hopes and achieve our aims First of all we have to change our methods God does not help those who don't help themselves Success is not possible in any field without the intellectual independence مسلمانوں کو عمل کی طرف ابھارتے تھے تربیت کی طرف ابھارتے تھے اور اللہ اور اس کی رسول قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کی طرف ابھارتے تھے تب وہ کہیں جا کے مسلمانوں کو برسخیر کی جو مسلمان تھے خاص طور پر ایک کامیاب قوم کے طور پر وہ دیکھتے تھے On March 1937 he said We must not ignore the fact that the whole future of Islam as a moral and political force in Asia rest very largely on a complete organization of Indian Muslims انڈیا کے مسلمانوں کی جو complete organization تھی اس کی طرف توجہ دیتے زور دیتے اور اس کو کامیابی نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اسلام کی اس علاقے میں اس خطہ میں ایشیا میں وہ قرار دیتے تھے You should not equate your community with western The nation of profit is unique in its composition وہ مسلمانوں کا جو رہن سہن تھا ان کا کھانا پینا ان کی عبادت کرنے کے جو طریقہ کار تھے ان کا اوڑنا پہننا وہ سب ان کے مطابق دوسری اقوام سے مختلف تھے جیسا کہ انہوں نے اپنے شیر میں بھی یہ کہا آپ ہیں ترکیب میں قوم رسول حاشمی تو مسلمان ایک الحدہ اور بالکل یقتہ مختلف دوسری اقوام سے ایک قوم تھی امت تھی ایک ان کا نظریہ بالکل ٹوٹلی مختلف تھا جو کبھی بھی دوسروں کے ساتھ مل کر یا مکس اپ نہیں ہوا نہ وہ رہ سکے اس لئے علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک الگ وطن بنایا جائے جس میں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سکھلا ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں یہ تھا علامہ محمد اقبال کے دو قومی نظریہ کا احوال کسی بھی قسم کا سوال ہو کمنٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ